اسلام علیکم میں محمد عاطف ہم بتائیں گے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں میں اس وقت جس لوکیشن پہ موجود ہوں یہ قیمہ بعد انٹرچینج کہلاتا ہے یہ ملیر ایکس پرسے پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے آج میں آپ کو یہاں پہ پچھلے ویک سے اس ویک میں ہونے والی تمام ڈیولیپمنٹ جو ہو چکی ہے اور آج جو بھی کام ان پروگرس میں ہے انشاءاللہ میں تمام ڈیٹیل آپ روح سے شیئر کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں آپ تمام لوگوں کی سپورٹ کا بیاد شکریہ میں اس وقت قیمہ بعد انٹرچینج پہ موجود ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہاں پہ جو بھی پروگرس ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا جو لوگ قیمہ بعد سے اس انٹرچینج پہ آنا چاہیں گے ان کے لئے یہ راستے کا بنانے کا انتظام کیا جا رہا ہے جو لوگ یہاں سے آنا چاہیں وہ اس ساتھ سے آئیں گے اور آکے اس روڈ پہ آکے ملیں گے اور یہ روڈ سیدھا جا کے قرنگی ای بی ایم کاؤز بے اس کے بعد شاہ فیصل پھر اس کے بعد قائدہ باد اور یہ اسی طرح کارٹھوڑ تک جائے گا اسی طرح کر میں دوسری طرف ہوں آپ کی پوزشن دکھاؤں تو یہ سامنے جام صادق بریج ہے جو کہ قیمہ بعد سے قرنگی برک چرنگی تک جاتا ہے یہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بریج کو کراس کرنے کے لیے ایک اور اوپر فلائی آور بنایا جائے گا جو کہ اوپر سے چلتا ہوا جائے گا اور آگے قرنگی ندی پہ جو بریج بنایا جا رہا ہے اس سے جا کے اس کو کنیک کیا جائے گا یہ سامنے جام صادق بریج اور یہ راستہ واپس قرنگی ای بی ایم کاؤز بے کی طرف جاتے ہوئے یہ قیمہ پاد انٹرین چینج ہے جو بھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں میں مزید آگی کی طرف کو چلوں گا سراؤنڈنگ کے بیوز بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں میں مزید آگی کی طرف کو چلوں گا جس طرح میں نے لازٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر الیکٹریسٹی پول اور لگائے جائیں گے اور اس تار کی ہائٹ کو بڑھائے جائے گا تو لازٹ جو میں نے اپ ڈیٹ کی تھی اب یہاں پر فانڈیشن وغیرہ بن گئی ہے اور مٹیریل بھی یہاں پر آ چکا ہے اور اگر میں اسی طرح آپ کو دوسری طرف کی پوزیشن دکھاؤں تو یہاں پر اس وقت کام چل رہا ہے یہ بالکل الیکٹرک پول کے ساتھ ایک ایک پول کا اور اضافہ کیا جائے گا اور یہ جو وائر یہاں پر آ رہی ہیں جنہیں ان کو ہائٹ کو اوپر کیا جائے گا یہ کئی ہوا بات انٹرچینج کی پروگریس ہے یہ سامنے جام سادھ ایک بریج آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں مزید اب یہ آگے کی طرف کو چلوں گا یہ پارنگ مشین لگی ہوئی ہے اور اس پول کے آگے ایک پول لگا جائے گا فیلال یہاں پر کسوشن کام چل رہا ہے میں اس بند کے پاس آگے رکا تھا یہ بند یہ ایک بیچ میں یہاں پہ کوئی گیس کی لائن ہے اور کچھ لائنیں وغیرہ گزار رہی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ایک بریج ٹائپ کا بنایا جا رہا ہے شٹرنگ وغیرہ سکر فولڈنگ وغیرہ لگ گئی ہے شٹرنگ بھی لگ گئی ہے اور اس ٹیل بینڈنگ بھی تقیبن کمپیٹ ہے لاس بھی میں نے آپ لوگ اس کے بارے میں بتایا تھا دکھایا تھا میں دوسری سائٹ سے بھی آپ لوگ کو ویو دکھاتا ہوں اس کے یہ آؤٹ سائٹ سے اس کے کچھ ویوز ہیں جو میں آپ لوگ لے رہا ہوں اس کے اوپر سے روڈ گزرے گا یہ آپ اس کے ہائٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے برابر ابھی مٹی مزید آنی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ لاس جو میں نے کچھ کوریج کی دی تو تقیبن دس فٹ کی بیک فیل ہو چکی تو مزید دس فٹ کہا جا رہا ہے اس کو پر بیک فیل آئے گی اس کی ہائٹ شاہد اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی ہائٹ پر مزید بیک فیلنگ آئے گی ابھی میں آگے کی طرف چلتا ہوں میں اس وقت بلکل جام ساتھ ایک درج کے نیچے آکے کھڑا وہاں کہ سامنے آپ کو سینٹر پوائنٹ ٹاور بھی نظر آ رہا ہوگا اور اسی طرح یہ سامنے واپس راستہ آپ کو کرنگی ای بی ایم کاؤزوے کی طرف جاتا ہوں یہ نظر آ رہا ہوگا اس جگہ انٹرچینج بنائے جائے گا جو کہ میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہاں پہ ایک فلائی آور بنائے جائے گا جو کہ جام ساتھ ایک برج کو اوپر سے کروس کرے گا اور سامنے جا کے اترے گا یہ روٹ آگے جا کے کرنگی ندی جو برج بنائے جائے رہا ہے اس سے جا کے کنیکٹ ہوگا یہاں پہ جو میپ اپروو ہوئا ہے میں کوشش کرتا ہوں چھوٹا سا ڈراؤ کر کے آپ لوگ کو سمجھاؤں کہ یہاں پہ جو چیز بنائی جاری ہے وہ کس ٹائب کی بنائی جاری ہے جو پلس چوکی ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح ایک گراؤنڈ آباؤڈ بنایا جائے گا اور اس راؤنڈ آباؤڈ سے دو راستے ملیر ایکسپریس دے پہ جائیں گے ایک آنے والا اور ایک جانے والا یہ وہ چوکی ہے جہاں پہ راؤنڈ آباؤڈ بنایا جائے گا اور یہ دو راستے ایک جانے والے اور ایک آنے والے کرنگی ملیر ایکسپریس دے پہ جائیں گے اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ اس راؤنڈ آباؤٹ سے بریج اسٹارٹ کریں گے اور وہ آگے سے اس طرح ہوتا ہوا اٹک پمپ پر آکے رکے گا یہ راؤنڈ آباؤٹ پولیس چوکی ہے وہاں پر اور اس کے بعد یہاں سے دو راستے ملی ریکس سے بھی جائیں گے اور یہاں سے بتایا جا رہا ہے بریج اس طرح لے جائے جائے گا ندی کے اوپر سے اور آگے وہ جا کے اٹک پمپ جو کہ کرنگی کرک پر موجود ہے وہاں لے جائے جائے گا جن کو پول سے اترنا ہے بریج سے اس بریج سے وہ ایسے اتر کے اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے جنہوں نے چڑھنا ہے اسی راؤنڈ آباؤٹ سے وہ ایک یہاں پر راستہ بنایا جائے گا جو کہ اوپر جا کے چڑھے گا اور یہ دو راستے ملیر ایکسپریس بھی پر جا کے کنیکٹ ہو جائیں گے اور یہ راؤنڈ آباؤٹ جاں پولیس چوکی ہے وہاں بنا جائے گا اور یہ راستہ واپس آپ کا دیفنس یا قائدہ قیم آباد کی طرف کو چلے جائے گا اور اسی میں اگر میں آپ کے آگے بتاؤں تو اس جگہ پہ یہ آپ کا جام صادق بریج ہے یہ دو راستے ایسے جائیں گے اور اس کو کروس کرتے ہوئے آگے کی طرف چلے جائیں گے یہ دو راستے آنے اور جانے والے جام صادق بریج کو کروس کرتے ہوئے آبی درستے جائیں گے کسی بھی قسم کا کوئی کوسٹن ہو تو مجھے بتا دی گا میں دوبارہ ایک پیپر پر ڈراؤ کر کے دوبارہ یہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا اس راؤنڈ آباؤٹ سے یہ ترن بریج بنایا جائے گا اور یہ آکے اٹک پمپ پہ آکے رک جائے گا اور یہاں سے دو راستے نکلیں گے جو کہ مریر ایکسری پر رہے ہیں جام صادق بریج آئے گا اس کو کروس کرتے ہو اپنے روڈ پہ آگے کرنگی ای بی ایم شاہ فہسل قاعد آباد اور کارٹھوڑ تک اسی طرح جائیں گے اس بریج پر بھی انٹرچینج بنایا جائے گا یہ جو آپ کا بریج یہاں پر بھی ایک بریج بنایا جائے گا یہاں پر بھی انٹرچینج بنایا جائے گا اس سے آگے کرنگی ای بی ایم پہ بھی انٹرچینج بنایا جائے گا اور شاہ فہسل پر بھی انٹرچینج بنایا جائے گا ان کی تفصیل میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں آپ تمام لوگ کی سبورٹ کا بہت شکریہ